موسیقی ان کے لئے انیلویج نے اپیل کی ہے تو کیا کہا ہے انیلویج نے آئی آپ کو سناتے ہیں ویسر اس لاؤڈاؤن کے دوران ہریانہ میں واپس آنے کے لئے ایک لاکھ سنتالیس ہزار جو مزدور ہیں انہوں نے آبیدن دیا ہے تو کیا ہریانہ سرکار ان مزدوروں کو ہریانہ میں لانے کے لئے تیار ہے نہیں بلکل تیار ہے جو ہریانہ میں آنا چاہتے ہیں انہوں نے جو ہماری پورٹل ہے اس پر انہوں نے ریجسٹر کیا ہے کہ وہ ہریانہ میں آکے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے اب ہم ان کی کنسرنڈ جو سرکاریں ہیں ان کے ساتھ باکشت کر رہے ہیں جیسے ہی وہ این او سی دیں گے تو ہم ان کو لائیں گے کچھ لوگ جانا بھی چاہتے ہیں لگوک آٹھ لاکھ لوگوں نے جانے کے لئے ریجسٹر کیا ہے ان کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں بسوں کا انتظام کر رہے ہیں گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں اور میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیدل یا سیکل پہ جانے کی کوشش مت کریں ہم گاڑیوں کا میں بھیج رہے ہیں بسوں میں بھیج رہے ہیں بھوجن دے کے بھیج رہے ہیں اور جیسے جیسے ان کی سرکاریں ہمیں این او سی دیتی جا رہی ہیں اس سٹیٹ میں ہم ان کے جانے کا انتظام کر رہے ہیں مہی پر انیلویج نے یہ بھی بتایا کہ جو پرواسی مزدور ہریانہ میں آئیں گے ان کا سواستے چیک اپ بھی ہوگا اور انہیں کورنٹائن بھی کیا جائے گا پرواسی مزدور ہریانہ میں آنا چاہتے ہیں کن شرطوں پر انہیں واپس لیا جائے گا نہیں وہ تو سٹنڈرڈ انسٹیکشنز ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو کورنٹائن کرنا پڑے گا اس کے ٹیسٹ کرنے پڑے گے وہ تو سٹنڈرڈ انسٹیکشنز ہیں کوئی بھی کسی بھی پردیش میں جا دیش میں آتا جاتا ہے تو وہ تو ہر سٹنڈرڈ انسٹیکشنز ہو گئے ہیں آپ دیکھتے رہی ہیں ہماری خبریں ہمارے فیزوک پیج پر اور ہمیں یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کریں